السلام علیکم بچوں میں آج آپ کو ایک بہت ہی amazing and informative story سنانے جا رہی ہوں سو اس کہانی کا نام ہے میت کی قربانی میت کی قربانی ہم نے تو آج تک نہیں سنا آپ نے بھی نہیں سنا صرف یہی سنا کہ گائے بیڑ بکری اور اونٹ کی قربانی ہوتی ہے مگر آج اس کہانی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میت کے words میں سے ایک word نے قربانی دی آپ کو پتہ ہے وہ word کونس ہے چلو پتہ لگا لیتے ہیں بچوں پھر کہتے ہیں کہ جب کہانی شروع کہتے ہیں کہ جب counting بنائی جا رہی تھی تو zero بن گیا one two three four five six seven eight nine nine تک تو counting بن گئی بٹ آگے counting نہیں چال رہی تھی کیونکہ nine تک جو digits ہیں وہ single single ہیں لیکن آگے جو digits بنے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ double ہیں so تو counting بنانے والوں نے کہا کہ کسی ایک word کو قربانی دینی ہوگی اپنا آپ کٹوانا ہوگا تو وہ دو میں convert ہوگا ٹھیک ہے two digits میں convert ہوگا تو کوئی word نہ مانا سب words سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں پھر کافی دیر سوچنے کے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اسے کوئی قربانی نہیں دے گا تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے so ایک word جس نے پھر قربانی دے دی اور وہ بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا word ہے nine ہاں جی تو nine نے قربانی دی اور اپنا سر کٹوا کر اپنے آگے رکھ دیا اس کا سر کٹ کر آگے رکھ دیا گیا تو پھر کیا بن گیا ten یعنی one اور zero کیا بنا ten یعنی کہ کس نے قربانی دی nine نے nine نے قربانی دی تو ten بن گیا ٹھیک ہے قربانی تو ہوگی اس نمبر کی لیکن پھر کیا ہوا بچو آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ten تو بن گیا لیکن nine بچارہ مر گیا اس نے قربانی دے دی لیکن نہیں جو کاؤنٹنگ بنانے والے تھے انہوں نے کہا nine تم ختم نہیں ہوئے تم تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہو کیونکہ تم نے قربانی دی ہے جس بھی word کے ساتھ تمہیں multiply کیا جائے گا یعنی nine کو جس word کے ساتھ آپ multiply کروگے تو اس کا answer ہمیشہ nine ہی آئے گا بچو آپ لوگ اس بات کا practical کر کے دیکھنا کہ nine کو ہم اگر کسی بھی word کے ساتھ multiply کریں تو اس کا answer ہمیشہ nine ہی آتا ہے جیسے nine multiply one is equal to nine یہ تو آ گیا nine لیکن اگر ہم nine کو کسی اور words کے ساتھ multiply کریں for example nine multiply two is equal to eighteen ہاں تو یہاں تو آ گیا eighteen لیکن ہم نے لانا ہے nine تو one plus eight is equal to nine nine اسی طرح جس بھی word کے ساتھ ایک اور ہم example دیتے ہیں nine multiply three is equal to twenty seven two plus seven is equal to nine تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس کیا آ گیا nine آپ کسی بھی word بھڑے اگر word کے ساتھ nine کو multiply کروگے multiply تو اس کا جو answer آئے گا اس کے last two digits کو واپس میں plus کر کے دیکھنا پھر بھی nine ہی آئے گا مطلب کہ اس کے answer میں کہیں نہ کہیں nine ضرور چھپا ہوگا تو بچو آپ نے دیکھا کہ nine نے قربانی دیکھ کر ہمیشہ کے لیے خود کو زندہ کر لیا سو بچو اگر آپ کو میری یہ story اچھی لگی ہو interesting لگی ہو اور آپ کی information میں اضافہ ہوا ہو تو آپ میری اس ویڈیو کو like share اور میری چینل کو subscribe ضرور کرنا اللہ peace bye